اور آنکھوں کے امراض بڑھ گئے تیبی ماہرین نے کہا کہ شہری احتیاطی تعدابیر احتیاط کریں گھروں سے باہر نکلتے ہوئے مارکس کا لازمی استعمال کریں پوری قوت سے سموک پھیلانے والے اناثر کو روکیں گے سینئر وزیر مریم آرنگزیب کہتی ہے موسمی آتی ماہرین کی مشاورت سے مسنوی بارش کا آپشن استعمال کریں گے سموک کی شدت میں اضافہ تشویشناک ہے بزرگ مریض اور بچے خصوصی احتیاط کریں سموک کی روک تھام کے لیے چرافک پولیس کا ٹریک ڈاؤن چوبیس گھنٹے میں چار سو تیرہ گاڑیاں بند اور آٹھ لاکھ سے زائد جرمانے آئد سی ٹیو امارہ آتھر کے مطابق روہ سال شبیس ہزار گاڑیوں کو بند کیا گیا چھ سو انفیٹ گاڑیوں کے فٹنس سیٹیفیکیٹس محصر کیے موسم کے بدلتے انداز تھنڈی ہوائیں اور فضاء میں خنکی کا احساس بڑھ گیا کم سے کم درجہ حرارت انیس ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا ہوا میں نمی کا تناسو پچپن فیصد ہے محکم موسمیات کے مطابق آئدہ چوبیس گھنٹے کے دوران شہر میں بارش کا کوئی امکان نہیں ہے بدلتے ہی ڈینگی کا جن بوٹل سے باہر آ گیا شہر میں چوبیس گھنٹے میں سات افراد ڈینگی بقان میں مفتلا محکم صحت کے مطابق صوبہ بھر میں ایک سوٹالیس کیسز سامنے آئے ایک ہفتے میں ایک ہزار ایک اور روہ سال شہ ہزار دو سو ستتر کیسز ریپورٹ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کے دورہ لندن کا فلان تبدیل کر دیا گیا مریم نواز آج کی وجہے کل پاکستان سے براہ راست جنیوہ جائیں گی نواز شریف بھی لندن سے جنیوہ پہنچیں گے ذرائع کے مطابق مریم نواز چار دن جنیوہ میں قیام کے بعد دونوں لندن واپس آئیں گے مہنگائی کے وارکاری تھب نہ سکے سبزیاں پھل مہنگے داموں میں فروغ شمنا مرد تین سو ساٹھ مٹر دھائی سو اروی ایک سو کچاس اور گاجر سو روپے کلو انار بدانہ پانسو اسی خجور چار سو ناشپتی تین سو اور جپانی پھل ایک سو نبوے روپے کلو میں فروغ مرگی کی قیمت کو ریورس گیر لگ گیا برائلر گوشت چودہ روپے سستہ ہو گیا فی قیلو قیمت پانسو چھبیس روپے پر آ گئی انڈوں کی قیمت میں اضافہ تھم نہ سکا انڈے ایک روپے مہنگے تین سو تیس روپے درجن ہو گئے پیٹی کا ریٹ نو ہزار پانسو ستر روپے ہو گیا اچار کے نام پر بیمانیاں بیشنے والوں کے خلاف دھیرہ تنگ پوڑے تھوٹی کا بدامی باگ میں اچار یونٹ پر چھاپا تین ہزار کلو تیار فنگرز زدہ اچار تلک کر دیا مقدمہ درج ڈی جی آسن جوید کے مطابق اچار کے لیے ملاوٹی مسالوں اور ناقص نمک کا استعمال دیا جا رہا تھا وزیرعالہ کلین میشن اور لاہور کو چمکانے کا عزم ڈی سی لاہور کا تحصیل واہگا زون کے مختلف مقامات کا دورہ سید موسیٰ رضا نے جلو پھاٹک کے اطراف میں صفائی اقتماد کا جائزہ لیا دینگی ورکز سے بھی ملاقات کی ڈیپیٹی کمیشنر بمیادی مرکز سہت جلو پنٹ بھی گئے موسیقی 40 سال ترکیاتی منصوبوں کے فنگز کی ریپورٹ مرتب میکمہ قزانہ پنجاب ریموٹ وزیرعالہ کو ارسال کرے گا حکومت نے 7288 ترکیاتی منصوبوں کے لیے 364 ارب روپے جاری کیے 171 ارب روپے ہی استعمال ہو سکے فنس کی ادم دستیابی حکومت کا سڑکوں کی تعمیر و مرمت کے متعدد منصوبے بند کرنے کا فیصلہ 20 رخیاتی منصوبوں کو بند کرنے کی منظوری دے دی گئی لاہار میں پنجو جیڈو روٹ بی آر بی کینال سے واہ گاروڈ کا منصوبہ بند کیا گیا منصوبوں کے لیے فنس جاری نہیں ہوئے تھے میکمہ جنگلاپ میں ڈیلی ویجز ملازمین کی اداہیوں میں کرپشن کا خاتمہ ڈیلی ویجز ملازمین کو اب بینکوں کے ذریعے تنخواہ ملے گی سٹریننگ کمیٹی برائی فائنانس اینڈ ڈیولپنٹ نے منظوری دے دی میکمہ جنگلاپ جنگلی حیات اور ماہی پروری نے سمنی وزیرانہ کو ارسال کر دی سکھ نہر چاک پر ٹرافک حادثے میں ٹرافک انسپیکٹر عویس خان شہید ہو گئے مٹی سے لوڈ ٹراکٹر ٹرالی عویس خان کو کچلتے ہوئے سی سی پیو بلال صدی کمیانہ کی زیرے صدارت اجلاس اقبال ٹاؤن اور صدر ڈوینز کی کارکرڈگی کا جائزہ موٹر سائیکل چوری کی روک کام کے لیے ٹراک ڈاؤن میں تیزی لانے کا حکم غیر قانونی حراست کی مواونت کے حوالے سے اہم ہدایات بھی جاری کی گئیں ایس پی ڈالپن شامیر خالد کی زیرے صدارت میٹنگ کا انہتہ ڈالپن سپورٹ کی اکتوبر کی کارکرڈگی کا جائزہ لیا کہا ایک سو ستتر اشتہاری ایک سو گیارہ عدالتی مفتور سمیت چار سو پتریس ملزموں کو گرفتار کیا ملشات فروشوں سے نو کلو سے زائد چرز بھی پرامت کی گئی ایس پی سیٹی کی زیرے صدارت سرکل افران ایس ایچو اور مہرران کا اجلاس مہانہ پولیس کارکرڈگی اور کی پرفارمنس انڈیکیٹرز پر پیش رفت کا جائزہ لیا ایس پی سیٹی کازی علی رضا نے کہا کہ متحرک گینگز اور موٹر سائیکل چوروں کے خلاف کریک ڈاؤن تیز کیا جائے شہر میں سموگ نے پنجے گار لیے لہار دنیا کی علودہ ترین شہروں کی فیرس میں پہلے نمبر پر آ گیا مجموعی ائر کوالیٹی انڈیکس 5 atau سے تجاوز کر گیا ڈی اچ ای پیز ایٹ میں ایک یو آئی 900 سے بھی تجاوز کر گیا ہے آپ کو ایک بار پھر سے اپ ڈیٹ کرتے چلیں کہ شہر میں سموگ نے پنجے گار لیے لہار دنیا کے علودہ شہروں کی فیرس میں پہلے نمبر پر آ گیا مجموعی ائر کوالیٹی انڈیکس پانس سو سے تجاوز کر گیا ہے ڈی ایجے فیز ایٹ میں ایک یو آئی نو سو سے تجاوز کر گیا ہے مزید تفصیلات جان لیتے ہیں اپنے نمائندے لاہورنگ عبدالوحاب شاہد سے جی عبدالوحاب آگاہ کیجئے گا جی بلکل لاہور اس وقت بھی سرے فہرست ہے سموک سے اگر بات کی جائے تو پوری دنیا میں جو ہے وہ اس وقت لاہور نمبر ون پر ہے علودہ ترین شہر قرار پایا گیا ہے اور اس میں اگر بات کی جائے تو آج مجموعی جو ائر قوالیٹی انڈیکس اس وقت بتایا جا رہا ہے وہ پانس سو باسٹ بتایا جا رہا اور یہ انتہائی زیادہ ہے اور اس کے علاوہ اگر بات کی جائے لاہور کے مختلف سٹیشنز کی تو مختلف سٹیشنز میں ڈی ایچے فیز ایٹ میں زیادہ سے زیادہ جو ایک یو آئی ریکارڈ کیا گیا ہے وہ نو سو اکتالیس ریکارڈ کیا گیا ہے اور جبکہ اسی طرح مختلف علاقوں کی اگر بات کی جائے تو وہاں پر نو سو اکتالیس سے جو ہے وہ تقریباً پانس سو ستر تک جو ہے وہ وہاں پر ریکارڈ کیا جا رہا ہے اسی طرح اگر بات کریں تو اس وقت جو ہے وہ لاہور کا ائر قوالیٹی انڈیکس پانس سو باسٹ مجموعی جو ہے وہ ریکارڈ کیا جا رہا ہے جبکہ محکمہ موسمیات کی جانب سے یہ بتایا جا رہا ہے کہ ابھی تک بارش کا کوئی امکان نہیں ہے بارش برسے گی تو لاہور میں جو ہے وہ سموک کی چھوٹی ہو سکے گی لیکن ابھی تک بارش کا کسی قسم کا امکان نہیں ہے دوسری تینی مگر میں بتاتا چلو تو زیل انتظامیات کی جانب سے اور محکمہ محولیات کی جانب سے یہ کہا جا رہا ہے کہ بارش مصنوعی بارش برسانے کے لیے جو ہے وہ لاہور میں بادلوں کا ہونا ضروری ہے جو کہ اس وقت نہیں ہے اگر لاہور میں بادل آئیں گے تو اس وقت جو ہے وہ بارش برسائی جا سکے گی لیکن جب تک بادل نہیں آتے تب تک جو ہے وہ بارش نہیں برسائی جا سکتی باغات کی شہر میں سموک کے گہرے بادل چھٹ نہ سکے لاہور دنیا کے علودہ ترین شہروں میں پہلے نمبر پر آ گیا شہر کا اوسط ائر کالٹی انڈیکس پانسو سار سے زائد ریکارڈ کیا گیا جہاں باغات کے شہر میں سموک کے گہرے بادل چھٹ نہ سکے لاہور دنیا کے علودہ ترین شہروں میں پہلے نمبر پر آ گیا شہر کا اوسط ائر کالٹی انڈیکس پانسو سار سے بھی زائد ریکارڈ کیا گیا ہے شہر کی فضاؤں میں سموک کا راج برقرار ہے لاہور دنیا شہروں کی فیرس میں پہلے نمبر پر براجوان ہے علودہ کی قوائز مختلف امراض میں اضافہ ہونے لگا تھی بھی ماہرین کا کہنا ہے کہ شہری احتیاطی تدابیر اختیار کریں مزید جانتے ہیں نمائندہ لاہور رنگ محسن علوی سے